السلام علیکم حضرت میں نے نام اقبال یوسف ہے میں نیویوک سے ہوں حضرت کافی عرصے کے بعد آپ کی محفل میں آیا ہے وہ رزن یہ تھی کہ میں کسی کام سے مصروف تھا یہاں پہ آکے سکون ملا جو چیزیں میں مس کر رہا تھا آپ کی اس روحانی برکت والی محفل میں آکے بہت سکون ملا اور بہت اچھا لگ رہا ہے حضرت آج کا میرا سوال ہے وہ روح سے متعلق ہے روح بے شک عمر ربی ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ روح ہے کیا چیز دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جسم روح سے ہے اگر روح ہے تو انسان ہے اگر روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے تو جو عمال ہم کرتے ہیں آیا وہ اس جسم کی وجہ سے ہوتے ہیں یا روح کی وجہ سے ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے عمال ہیں یا ہم کسی غلط یا گناہ کے عمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس روح کو سزا ملے گی یا اس جسم کو سزا ملے گی کیونکہ روح تو جسم میں آتی ہے تو جسم میں جان ہے اگر روح نہیں ہے تو اس میں جان نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سے اس پر روشن ڈالا دیا گیا آپ کی برمیاربان نہیں بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل پوچھ لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشر اقبال یوسف صاحب آپ خان کا یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یورک میں تیشیل آتے ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہیں اور بڑا خوبصور سوال آپ نے کیا کہ جسم اور روح کا اپس میں کیا رشتہ اور تعلق ہے کہ یہ جو عمال اچھی ہے برے کرتے ہیں تو کل آخر میں روح کو سزا ملے گی یا جسم کو ملے گی تو یہ کیا نویت ہوگی تو بڑا اچھا سوال کیا اس سوال کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک مثال سمجھیں جو امام رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال سمجھانے کے لئے بتائی امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ دو دوست تھے ایک لنگڑا تھا ایک اندہ تھا دونوں دوست تھے اب بیچارے اپنے گاؤں میں تھے بے روزگار کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا تو دونوں سوچا کہ چلو کہیں نکلتے ہیں کوئی روزگار ڈھونڈتے ہیں تو اندے نے لنگڑے کو اپنے کندے بھی بٹھایا اور چل پڑے تو راستے میں ایک باغ آیا امرودوں اور سیبوں کا باغ آیا جب باغ آیا تو اس نے بتایا جو ہے وہ لنگڑے نے کہ لو جی امرودوں کا سیبوں کا باغ ہے تو نبی نے نے کہا یار اسی اچھا موقع کیا ہے تو بہت اچھا بھئی چلو یہاں کچھ کھانے کو مل جاگا اب اس نے کیا کیا وہ لنگڑے کو اپنے کندے پہ سوار کیا اندے نے اور جناب کھڑا اونچا کر دیا اور لنگڑا جو ہے اوپر سے سیب اور امرود توڑ توڑ کے پھینکتا رہا نیچے خوب کا سیب کٹھے ہو گئے جب کٹھے ہو گئے تو دونوں بیٹھ کے کھانے لگے جیسے کھانے لگے تو مالی آ گیا مالی نے کہا اوپر دی ایسی تیسی اے کی اوپر دنڈا اٹھا لیا اس نے دنڈا اٹھا جو پیٹائی شروع کرنے لگا تو لگڑا کہتا ہے میں نہیں میں نہیں یہ وہ کہتا ہے تو کیوں کہ میں تو ٹانگے ہی نہیں بھائی میرا ہاتھ کہا پہنچے گا میں کیسے کھا توڑ سکتا ہوں وہ اچھا وہ ادھا متوجہ و اندھے کی طرف اندھا کہا تھا میں تو نبینا ہوں وہی تو نظر ہی کچھ نہیں آتا بھائی میں نے کوئی نہیں توڑے میں تو ہی بندہ نظر ہی کچھ نہیں آتا اسے ایک منٹ کے لئے سوچا دونوں کو دیکھا سمجھ گیا یہ کمباہ دونوں کی ملی بھگت ہے دنڈا اٹھا دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ تم دونوں نے مل کے یہ کام کیا دونوں کی پیڑائی ہو رہی تو امام رومی رحمت اللہ نے واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ جسم جو ہے نا یہ روح کے اوپر جسم سوار ہے روح کے اوپر جسم سوار ہے ٹھیک ہے نا تو روح کے اوپر جب جسم سوار ہے تو جسم بظاہر اندھا ہے اور لگڑا ہے اور جو وہ روح جب اندھے کے ہے اب یہ اس کے اوپر سوار ہے اب یہ دونوں مل کے کوئی گناہ یہ سواب کرتے ہیں لہذا آخرت میں دونوں کو سزا یہ عذاب ملے گا کیونکہ نہ اکیلی روح بغیر جسم کے کچھ کر سکتی ہے نہ اکیلہ جسم بغیر روح کے کچھ کر سکتا ہے جیسے اندھا بغیر لنگڑے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا لنگڑا بغیر اندھے کے نہیں کر سکتا دونوں کے آپس کے جو ملی بھاقت کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے جیسے دونوں کی پٹائی ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے کیونکہ یہ مسئلہ بہت مارکت العراہ مسئلہ ہے جس کو امام رومی رحمت اللہ بڑی آسانی سے حل کر دیا کیونکہ اس میں مختلف گمراہ فرقے بن گئے کوئی کہ دے جسم کو عذاب ہوگا کوئی کہ دروق ہوگا انہوں نے فرمایا کہ دونوں کو ہوگا بھئی جس کا جدرہ حصہ دونوں کو ہوگا کیونکہ دونوں کی ملی بھاقت سے ہی گناہ ہوتے ہیں لہذا آخر میں آزاد سواب دونوں چکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے اور بھی آسان کر کے سمجھا گئے جزاکاللہ خیر